پاکستان کی محسیکی کو دنیا بھر میں one of the most diversified selection of music سمجھا جاتا ہے بہت سارے پاپر راک بینڈز اپ امرجو کے سرفس پہ آ رہے ہیں اور ان کا ٹیلنٹس دسکاور ہو رہا ہے ویسنٹی ہم ملے کاوش سے which is a fairly young band جافر اور ماز ہمیں بتائیں گے کہ ایک بہت ہی youthful اور energetic روٹین ہونے کے باوجود کہ وہ کس طرح سے اپنا فرسٹ آلبم گنکلی اور بہت ہی soulful music کے ساتھ اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہیں لیٹس میٹ کاوش منہ امس spicy wir're on the show today and we are Kafes I'm Maz I am the guitarist for the band & The lead vocalist for the bands Unf fantasy is inside in my room this is my house by the way so let's go inside and let's meet him جافرز احمد Moving on مثال ۔ میں نے کیا پاہ رہا کیا گا دونوں تجھے ہر طرح دونوں تجھے اپنے خوابوں ہم لوگ تقریباً پچھلے نو سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں میزک پر ہم لوگ سکول میں ساتھ ہوتے تھے میں اور جافر تو اس وقت سے ہم کچھ لگے ہوئے ہیں کر کر آکے آج اب جا کے ہم ایسی اس پر پہنچیں کہ اب فائنلی کچھ سی دی نکال لیں ہم تو آج کل ہماری ریکارڈنگز چل رہے ہیں تو اسی کی ابھی تھوئی دیر میں وکلز جا کے جافر نے ریکارڈ کرنے تو اسی ہواس تھوڑا کم بولیں گے تو سمائل زیادہ کریں گے اس کے لئے آلیبم کا نام ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس بیسٹ آن اراغ اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ سا ہے اس کے بارے میں جو وہ تو جافر بتائے گا گنکلی ایک راغ ہے جو ارلی مارننگ راغ ہوتا ہے بلکل صبح کا اور اس کا مطلب ہمارے آلیبم میں کوئی گانے اس راغ میں نہیں بنے رہے لیکن ہم لوگوں نے اس راغ کا ایکچلی جو میننگ ہے اس کو لے کے اس آلیبم کا پورا theme بنایا ہے مطلب اس کا میننگ بنتا ہے ایک دلکل نئی ایک شروعات ہوتی ہے اس میں موسیق کی ایکچل میننگ ہی یہ ہے کہ جب تک آپ اس سے ریلیٹ اس طرح نہ کر پائیں کہ آپ روح کی دوا کہتے ہیں موسیق کو بیسکلی تو اگر آپ اس کو اس طرح نہ سمجھ پائیں تو موسیق کی کوئی سنس نہیں بنتی دیکھا جائے تو اس وقت at this point in time سینئرز ہی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں سہی کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی ایک موسیق کا ایک ترینڈ چینج ہوا ہے ایک جو بہت پاپ موسیق اور ایک بہت راک انفلونس موسیق ہمارے سینئرز میں تھا اس کا ترینڈ اب چینج ہو چکا ہے آہستہ آہستہ آل دو سینئر موسیشنز انہوں نے ایک جو ہماری ایسٹن روٹس تھی موسیق کی ان کی طرف آنا شروع کر بیا ان جس طرح سجاد علی ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ ابھی وہ تو خیر شروع سہی ان کا بلکل لیکن ان کا شروع شروع میں تھوڑا سا پاپ انفلونس کام تھا جو کہ اب اتنا نہیں ہے اب ان کا بہت ہی دیسی اسم کام ہے ساپنے پاپ انفلونس کام ہے ایسٹن روٹس تھی موسیقی ایسٹن روٹس تھی موسیقی ایسٹن روٹس تھی موسیقی 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 آپ کو نہیں ملیں گے بہت کم مدد یہ ہوگی کہ جو پرانے ہیں وہ ہیں نئے ابھی تک میں نے کوئی نہیں دیکھے وہ سب بجا رہے ہیں ویسٹر انسٹرمنٹس کے پلیئرز آپ کو یہاں سارے ملیں گے یہاں پاس آن نہیں ہوا وہ چیز پاس آن نہیں ہوئی ویسٹ میں ہر چیز پاس آن ہو جاتی سکھانے والے دل کھول کے سکھاتے ہیں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم ایک چینج لائیں اندرسٹری میں جب بھی آپ ٹی وی کھولتے ہیں آپ کو ایک سیم قسم کا جانر نظر آتا ہے کہ وہی راک لگے ہوئے ہیں اور کوئی شور شراب ہے یا تو پھر ایکسٹریمی کمرشل ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈانس ہو رہا ہے ابتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو دوز میں ہمارا یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک ارینجمنٹ میوزک کا تھوڑا فرق ہے ہمیں میوزیشنز تھوڑے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں مطلب کس ہمارے پاس ہر گانے میں دو یا چار وائلنز بج رہے ہیں کوئی دو چلوز بج رہے ہیں تو دو فلوٹس بج رہی ہیں اوپر نیچے ایک ہائے پیچے ایک لوگ سنڈے کو تو ہمارا کرکٹ ایک سیشن تو بہت ضروری ہوتا ہے وہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں سے باہر جا کے ڈیفرن لوگ ساتھ ملنا چلنا کھیلنا وہ تھوڑا ہلپ آؤٹ دے دیتا ہے وی اینڈز پہ سارڈے نائٹس تو ہمارا ہمارا منوپلی سیشنز ہوتے ہیں گھر پہ یا سکرابل سیشنز ہوتے ہیں یا کارڈز ہوتے ہیں یا مووی ہوتے ہیں مووی ایکچھلی ہم لوگ تھوڑا کمی ہوتے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ منوپلی ہمارا انیشل ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اچیو کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس میں پھر کبھی کبھی جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر مووی دیکھنا ڈھانی مجھتا سا جاتا ہے کریڈ کو بہت سنا ہے اور ایک بلکل ہی الگ جانر ہے لنگن پارک میں نے بہت زیادہ سنا ہے جبکہ اس سے ہمارا کو تعلق نہیں ہمارا میوزک سے بہت پھر بھی سنا ہے سنا ہے کیاہ سنا ہے یہ وہ جگہ ہے جس پہ کبھی کھے لے تھے ہم تو نے کبھی بیتی ہوئی ان یادوں میں پیار پیار ان باتوں میں دونوں تجھے ہر طرف دونوں تجھے اپنے خوابوں میں